تو میں جگنوں سے ستارہ بن جاؤں اور میں ایک قطرہ ہوں مجھے ایسی صفت دے مولا کوئی پیاسا نظر آئے تو دریہ بن جاؤں عزیز ساتھیوں آپ کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ آپ زندہ خوم ہیں اور زندہ لوگ لوگ الحمدللہ اور بہت جلدی فتح ہم لوگوں کو نصیب ہوگی کیونکہ ہم لوگ حق پر ہیں اور جو حق کی لڑائی لڑتے ہیں اللہ رب العصد غیب سے ان کے مدد کرتا ہے صبح بہت لوگوں کے فون آئے کہ بھائی ہمیں لینے آ جاؤ ہمارا ڈپارٹمنٹ کھل رہا ہے تو کچھ لوگ اس پر ناراض بھی ہوئے کہ بھائی سیدھا آ جانا چاہیے تھا تو جو میرے بھائی ناراض ہوئے ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فوج میں سب بہدر نہیں ہوتے کچھ لوگ گمزور دل کے بھی ہوتے ہیں جو کمانڈر ہوتے ہیں ان کو لے کے جاتے آتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور تب ان کو جنگ میں ہوتا رہا ہے اس لیے ہماری ایک قیم گئی تھی میں افو وغیرہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ گئیتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ اور ان سے کہا کہ میرے بھائیوں چلو اور وہ لوگ آئے بہت جگہ کے لوگ تھے تو کسی پر بھی ناراض نہیں ہونا ہے سب ہمارے اپنے ہیں سب کنفرمیشن چاہتے ہیں سب پرمانینٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن سب کی ہمت یہ ایک برابر نہیں ہو سکتی بھائی کم ہمت والا ہے اس کو ہمت ہمیں دینی ہے آپ نے دیکھا ہے فوج میں جب کسی چنگ کی تیاری ہوتی ہے تو پہلے بڑے زبردر چہہتے ہیں بہت کمانڈر ان کا اور گروپ کیپٹن موٹیویٹ کرتا ہے اپنی فوج کو اور اس کے بعد جب ان کے خون گرم ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ چلو اٹھن کریں تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کسی سے لڑنا نہیں ہے کسی ساتھی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے بلکہ یونٹی کی بات کرنی ہے سب کو جھوڑنا ہے کہ چار لائن میں ساری بات ہے کہ بھگز و نفرت کی نہ کوئی بات کرو اہلِ دل ہو تو محبت کی کوئی بات کرو اور پٹ جاؤ گے اگر تو تجھرن تو ملے گا موقع سبانوں دل سے نہ ہماخت کی کوئی بات کرو عزیز ساتھیوں آپ کی یہ یونٹی آپ کا آپ کی یہ یک جہٹی ایک رحاس لکھ رہی ہے ایک تاریخ لکھ رہی ہے اتنی ساری بہنیں یہاں مہدون ہیں موجود ہیں آپ کی حمد اور آپ کی جذبے کو سلام کرتا ہوں اور کمیٹی میمبر میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں گاندی بھائی ساتھی حامد بھائی شازیہ آپ پاس سب کا کہ آپ سب نے ہمیں ایک پیٹ فارم دیا اور ہماری ایک دو بھائی مسلم بھائی جو بی سی آفسس میں ہیں اور جاوید بھائی جو ادنامہ اقبال میں ہیں آج ماشاءاللہ بلکل دولہ بننا ہے ان کے لئے زوردار تعلیم عزیز ساتھیوں ہماری یونٹی سے انتظامیہ بہت گھبرایا ہوا ہماری ڈیمانڈ ساری پوری ہوں گی اور ایسی میں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بلکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک شخص یہ مان لیں کہ کنفرمیشن ہمارا حق ہے اور وہ حق ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کریں گے اصل میں آپ سب جاگ گئے یہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمارے نون ٹیچنگ جو پچھلے بیس سال سے پچھلے سال سے جی رہا ہے وہ دبے کچھلے لوگوں کی طرح جی رہا ہے نون ٹیچنگ یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی حقی نہیں ہے میری کوئی طاقت ہی نہیں ہے میری کوئی پاوری نہیں ہے میرا کوئی حمایتی ہی نہیں ہے اس لیے ہم لوگ دبے کچھلے لوگوں کی طرح جیتے آئے ہیں اور ہمارے ہمارے آس پاس یہ ماحول کریئے ٹھیا گیا ہے آج ہم لوگ کیوں پرمنٹ نہیں ہیں تیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے دس سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے کیونکہ ہماری آتھورٹی نہیں چاہتی تھی کہ یہ پرمنینٹ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے گھر کی سبزی لانے سے منع کر دیں ہو سکتا ہے کہ گھر پر قیمہ پہنچانے سے منع کر دیں اس لیے ایکسینشن دیتے رو اے ڈوک پہ چلاتے رو اگر کچھ کہیں گے تو ان سے کہہ دیں گے ایکسینشن نہیں بھی جوں گا اگلا در جائے گا ہمارے چاروں طرف ماحول ایسا اریئٹ کیا گیا کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہو جائیں اور اس میں یہ لوگ بھی تیس سال سکسیس بھی رہے گئے میں قصہ پہلے بھی سنایا تھا آج دوبارہ سناتا ہوں اس دن لوگ گم تھے کہ ایک شکاری تھا وہ جنگل میں گیا جنگل میں اس نے دیکھا شیر کا ایک دن کا بچہ پیٹھا ہوا ہے اس نے سوچا شیر کے بچے کو لے جاتا ہوں اور وہ شیر کے بچے کو اپنے گھر لے گیا بہت ساری بکریاں اس کے گھر پہ تھی اس نے ان شیر کے بچوں کو بکریوں کے ساتھ ہی رکھ دیا اب دھیرے دھیرے شیر کا بچہ بڑا ہوتا گیا لیکن بکریوں کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہے کوئی سے پتہ نہیں ہے کہ یہ شیر ہے اسے اپنی طاقت کا احساس نہیں ہے تو بکریاں اس کو سینگ مارتی تھی ایک دن یہ آیا کہ دھیرے دھیرے کر کے شیر جوان ہو گیا اور بکریاں بھی بڑی ہو گئی اب شیر ذرا کچھ کرے بکریاں اسے سینگ مارے اور شیر جرے شیر کہے یار میں ہی سب سے کمزور ہوں ان میں ان کے تو سینگ ہے یہ تو مجھے مار دیں گی اور میں تو بہت کمزور ہوں ایک دن جنگل میں وہ بکریاں چر رہی تھی شیر کی ان کے ساتھ چر رہا تھا بچارہ وہ ذہنیت اس کی غنامی والی ہو چکی تھی اپنی طاقت کا اسے احساس نہیں تھا انتفاق سے ایک اصلی شیر آ گیا جنگل کا اپنے جو آ کے دہڑا ہے تو ساری بکریاں بھاگ رہی جب ساری بکریاں بھاگیں تو یہ شیر بھی بھاگنے لگا تو شیر نے دیکھا کہ یار یہ تو میرا بھائی ہے شیر ہے یہ کیوں بھاگ رہا ہے اس نے بھاگ کے اور شیر کو بکڑا اور کہا کہ تو تو شیر ہے بکریاں بھاگتی ہیں میرے دہانے پر سمجھ میں آتا ہے لیکن تو کیوں بھاگ رہا ہے تو اس نے کہا میں شیر نہیں ہوں میں تو بہت کمزور بکری ہوں میرے تو سینمی نہیں ہے آپ مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں وہ جنگل کا جو شیر تھا وہ سمجھ گیا کہ میرے بھائی کو اپنی طاقت کا احساس نہیں ہے اسے ایسے ماحول میں پالا گیا ہے اس کے چاروں طرف ایسا ماحول کیا گیا ہے کہ یہ اپنی طاقت کو بھول گیا ہے اور کمزور بکری بن کے رہ گیا ہے تو اس نے جنگل کے شیر نے کہا کہ چڑھ ٹھیک ہے تیری بات مانتا ہوں میرے ساتھ آجا جب اس نے جو پالتو شیر تھا اس نے اس کو دیکھا پھر پانی میں اپنی صورت دیکھی تو اس نے کہا ہاں یار میں بھی تو شیر ہوں پھر اس جنگل کے شیر نے کہا کہ اب تجھے پتا چل گیا تو شیر ہے تو نے میری طاقت دیکھی میری ایک دہار پر ساری بکرییاں بھاگ گئی اب تو جا گھر پہ اور ان بکریوں کے بیچ دہارنا جو بکرییاں تجھے سنگ مارتی کی پھر ان کا حال دیکھنا شیر میں پانفیڈنس آ گیا اگر بھاگیوں کے پکریوں کو پتا چل گیا کہ آج شیر کو اپنی طاقت کا احساس ہو گیا ہے یہ چیر دے گا بھاگ دے گا یہ لوگ کو پکرییاں بنے ہوئے شیر میں کے تہار ہو گئے تو یہ انتظامیہ کی پکرییاں اپنی خوشیت چھوڑ کے بھاگ جائیں گی میرے عزیز ساتھیوں اپنی طاقت کا احساس کرو دیکھو جا کے میڈیکل کالیج میں ایک دیس کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک ریپورٹ دینے والا کوئی نہیں ہے کالا کھولنے والا کوئی نہیں ہے پانی پیانے والا کوئی نہیں ہے ایک لیٹر ٹاپ کرنے والا کوئی نہیں ہے ہال فائد آ کے دیکھو ناشتہ بنانے والا اور کھانے بنانے والا کوئی نہیں ہے انتظامیہ پریشان ہے کہ اگر یہ سٹائیٹ چھوڑی ویٹ میں اور پڑ گئی تھے تو کیا ہوگا آج تو کیٹر سے انتظام کیا دیا آج تو کیا پیچھا انتظام کیا دیا کہیں چاہ ہوگا میرے ہون کے ساتھی ہوں تم تو اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتے آئے ہو آج اپنی طاقت دیکھ لی ہوگی ترہی ترہی کر رہے ہیں ہمارے شکل جامعہ بھی گزارش کرنے آئے تھے رات تو پروکٹر صاحب ہیں مہربانی کر کے چار پانچ اسراف تو چھوڑ دیئے ہون کے لیے تاکہ بچوں کو کھانا مل جائیں یہ آپ کی طاقت ہے میرے ہون کے ساتھی ہوں جو آپ درتے ہو سرا سرا سی بات پر ڈرتے ہو تو کوئی دروت نہیں ہے کرنے کی اللہ رازق ہے اس نے ہمارا رسپ لگ دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہی رہیں گے جائیں گے وہ ظالم جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ہمجد بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ دیوانی کہاں چلے چیل چلے ہمجد بھائی سے معذرت کے ساتھ کہوں گا چیل ہم نہیں جائیں گے چیل یہ جائیں گے کرپ یہ ہے ہم پہ ایمان نہیں ہے ہم اپنے حق پر کر رہے ہیں اور ہم اپنے حق کے لیے رڑ رہے ہیں پورا ہندوستان جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے علیگر مسلم انویسٹی کے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں اور سب جانتے ہیں کہ علیگر مسلم انویسٹی کے جو ایمپلوئی ہیں وہ اپنے حق کے لیے رڑ رہے ہیں پیس فولی رڑ رہے ہیں اور ایمانکاری سے رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں میرے ساتھی ہماری نوکری پر ہی خطرہ نہیں ہمارے ادارے پر بھی خطرہ ہے یہ سرسید علی رحمہ جنہوں نے یہ چمن بڑی قربانیوں سے بنایا تھا اس کو بھی یہ ظالم لوگ برباد کر دینا چاہتے ہیں ہمارے ادارے کو درہم برہم کر دینا چاہتے ہیں میرے عزیزوں سرسید علی رحمہ کی قربانیوں کا انتظہ ہے آپ کو جب پڑھیں گے تو آنکھوں میں آسو آ جائیں گے یہ یونیورسٹی ایسے نہیں بنی ان کے ساتھیوں نے اور انہوں نے اتنی خربانیاں دی ہیں اتنی بیزتیاں صحیح ہیں کہ سرسید علی رحمہ کا ایک قصہ بتانا چاہوں گا آپ کو کیونکہ سٹرائک پر اور ٹاپک پر تو سب بول نہیں میں تھوڑا سا ادارے پر بولنوں کہ ایک بار جب پیسوں کی ضرورت تھی سرسید علی رحمہ چندہ کرنے جاتے تھے جوابوں کی ایک محفل تھی وہاں ایک رختاسہ کا ناچ ہونے والا تھا تو سرسید علی رحمہ وہاں پہنچے اور کہا کہ میری بہن آج تو ہٹ جا ایری جگہ میں ناچوں گا تاکہ یہ لوگ جو پیسے تجھ پر لٹاتے ہیں وہ پیسے مجھ پر لٹائیں اور ان پیسوں کو میں ادارے میں لگاؤں جا کے ایک سکول بناوں بڑا سا ایک ادارہ بناوں وہ ہٹ گئی جب پردہ ہٹا تو تو بھی داڑی والا ایک بزرگ پیروں میں شیر وانی پیروں میں خبروڑ پاندے ہوئے کھڑا ہوا تھا اور آپ نے کہا کہ تم تو ناچ دیکھنا ہے میں ناچوں گا جو پیسے اس پر لٹانے والے تھے مجھ پر لٹانا وہ اپنے اوپر خرچ کر لے گی لیکن میں کھون کے لیے ایک ادارہ بناوں گا یہ سکتے ہیں ہم ان کے جانشین ہیں ہم ان کے جانشین ہیں ہم اپنا حق لیے بھگر چلے جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے آپ ہماری بیزتی کروگے تب بھی نہیں جائیں گے آپ ہمیں شوکوز ہوگے تب بھی نہیں جائیں گے آپ ہمیں سسپینڈ کروگے تب بھی نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ ہمارا کنفرمیشن نہیں کر دیتے ہم نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اپنی کیونکہ پوری کرتے ہیں ایمانداری سے کرتے ہیں آپ لوگ ہمارا کنفرمیشن نہیں کرتے ہمیں غلامی کی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ غلطی آپ کی ہے غلطی آپ نے کی ہے ہمارے اللاؤنچز روک کر ہمیں تھرٹی سکس سے تھرٹی ون میں ڈالنے والے آپ ہیں ہم نے تو پہلی ہی کہا تھا کہ تھرٹی سکس میں ہماری سیلی رینے دو آپ اتنے بڑے لوگ ہیں آئی پی ایس ہے ہم تو مانتے ہیں کہ بڑا آدمی زبان دیتا ہے تو زبان کو پورا کرتا ہے آپ نے ہمیں زبان دیتی کہ تھرٹی ون میں آپ چلے جاؤ گے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ نے تمہام نقصان ہماری کر دیئے آپ جھوٹ بورتے ہیں اتنے بڑے ہوگے اتنی بڑی قرشی پر بیٹھ کر ہم یہاں حق کی لڑائی کے لیے آئے ہیں علیہ الرحمہ کی علیگر مسلم انویسی ہے یہاں ہم اپنی جان تو دے رہیں گے اپنے خون کا ایک ہے خطرہ تو پہا دیں گے لیکن ظالم کے حق میں کبھی کھڑے نہیں ہوں گے ہم حق پر کھڑے تھے اور حق پر کر رہیں گے اور عزیز ساتھیوں اس طائق ایک دن کی ہو چار دن کی ہو یا دس دن کی ہو اپارٹمنٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھئے ایڈنسٹریشن کا کام ہوتا ہے آپ کو ڈرانا بھئی ہم لوگ محنت کرتے ہیں کہ سٹائک سکسیز ہو سب لوگ آئیں تو ایڈنسٹریشن بھی تو محنت کرے گا کہ سٹائک سکسیز نہ ہو لیکن ہمیں اسے ڈر نہ نہیں وہ ترہ ترہ کی چیزیں آزماتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگ نہیں مانے دیکھی باب سر سید کا سری سر نظر آ رہے ہیں ادھر ادھر سرکل کا سری سر نظر آ رہے ہیں انسانی سروں کا یہ سیلاب بتا رہا ہے کہ علی کر مسلم انیورسٹری کی نون ٹیچنگ زندہ قوم تھی اور زندہ ہے الحمدللہ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ساری دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو جائے سب سے پہلے اگر آواز کہیں سے اٹھتی ہے سب سے پہلے اگر آندورن کہیں ہوتا ہے سب سے پہلے پروٹیس مارچ اگر نہیں نکلتا ہے تو علی کر مسلم انیورسٹری میں نکلتا ہے جب ہم دوسروں کے حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو یہ تو ہمارا اپنا حق ہے رہستار صاحب آپ سمجھئے یہ تو ہمارا اپنا حق ہے آپ ہمیں جھیل میرے سکتے ہیں ہماری جان میرے سکتے ہیں ہمیں سسپینڈ کر سکتے ہیں ہمیں شوکوز دے سکتے ہیں لیکن ہماری آواز کو کبھا نہیں سکتے علام دنگا کبھا نہیں سکتے کیونکہ آپ باہر سے آئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کسی ہمارے پروفیسر کو پکڑ لیتے پروفیسر کو بھی نہ پکڑتے تو کسی نون ٹیچنگ کے آدمی کو پکڑ لیتے آپ گاندی بھائی کو لے جاتے ہیں اور گاندی بھائی سے پوچھ لیتے کہ کون کون سا پیپر کہاں کہاں کیسے سوٹ سیٹ ہونا ہے اور کس کس کا کہاں ایڈجسمنٹ ہونا ہے سارے ایڈجسمنٹ ہو جاتے ہیں علام دنگلہ اس دھرنے کی نوبتی نہیں لیکن آپ کو مانیں گے ہی نہیں تو یہ الیگر مسلم انیورسٹی ہے جو اپنی مرضی سے چلے گا علیگر مسلم انیورسٹی علیگر مسلم انیورسٹی کے ایک سے چلے گی آپ کی ہٹھ ہنی سے نہیں چلے گی جو آپ چلا رہے ہیں عزیز دوستوں ہم یونائٹ ہوں جب تک جب تک کمیٹی میمبرز میں طاقت ہیں اگر ہم میں ذرا سا بھی انتشار ہوگا تو کمیٹی کمزور ہو جائے گی یاد رکھئے کمیٹی جو لڑ رہی ہے آپ کے لیے آپ کے دم پر لڑ رہی ہے آپ کی طاقت پر لڑ رہی ہے کیونکہ کمیٹی میمبرز جانتے ہیں کہ ہمیں ایک پیسل جالیں گے ہزاروں لوگ ہی گھٹے ہو جائیں گے ہمیں ایک کال کریں گے ہزاروں لوگ دھرنے پر بھی آ جائیں گے اور سروت پڑے گی تو ریسٹار آفیس کے اندر بھی آ جائیں گے یہ آپ کی طاقت ہے کمیٹی نے کمیٹی کو آپ نے جو طاقت ہی ہے اگر آپ نے کمیٹی کو کمزور کیا یا ذرا بھی اپنے دل میں ڈر لے کر آئے تو پھر مت کہنا ارے یار گاندی بھائی تو ڈیلے پڑ رہے ہیں ریحان بھائی تو ڈیلے پڑ رہے ہیں زکی صاحب اب کچھی کچھی باتیں کر رہے ہیں ہیتا کی طاقت ہوتی ہے پبلک پبلک جس کے ساتھ ہے وہ ہی نیتا مہان ہے اور وہ ہی بھوٹا طاقتور ہے اور اس کی بھی ساری ڈیمانڈ مانی جاتی ہے شہر میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کچھ لیتا ہے جہاں جاتے ہیں وہاں پبلک کو لے کر چڑھائی کر دیتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ مانی جاتی ہیں کیوں کیونکہ ان کے ساتھ پبلک ہے تو آپ لوگ میرے خالصے اپنی طاقت تو سمجھ چکے ہوں گے بتائیے نونٹیجن کو اپنی طاقت کا احساس ہو گیا سب کے بھوچس کے فون آئے ہوں گے کہ بھئی آج تو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں ہے ایک آدمی تو آ جاؤ آئے یا نہیں آئے یہ آپ کی طاقت ہے تو عزیز ساتھیوں ہمیں اپنی نوکری بھی بچانی ہے اور ادارے کو بھی بچانا ہے اور ہر حال میں کنفرمیشن لے کے جانا ہے اور آج جب میرے دن کا اختتام ہوگا تو انشاءاللہ کنفرمیشن والا نعرہ لگائیں گے اور ایسے لگائیں گے کہ انتظامیہ کے کانوں میں جو میل کی پھیک جب گئی ہے وہ سب نکل کے ہمارے نعروں کی کھون سے واپس آ جائیں اور ان کا پیٹ پریشن پڑ جائے اور ان کو خواب میں بھی کنفرمیشن نظر آئے کھانا کھانے میں بھی کنفرمیشن کی آوازیں نظر آئے اور بوشنوں میں جائیں تب بھی کنفرمیشن کی آوازیں ہمیں کسیورٹی کا ثبوت دینا ہے ہم سرسید علی رحمہ کے جانشین ہیں ہم جانتے ہیں کہ اپنا حق کیسے لیں گے ابھی گاندی بھائی نے کہا تھا نا کہ کچھ بھی ہو جائے آندولن تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک آرڈر نہ آ جائیں تو گاندی بھائی زکی بھائی ریحان بھائی ہمجد دائی آپ ہمیشن بھائی آوی سیدی بھائی آپ سب کمیٹی کے لوگ ہیں انشاءاللہ آپ جیتیں گے اور آپ ہی لوگ اندر سے لیٹر آرڈر لے کر آئیں گے اور ہم سب آپ کو کندوں پر یہی اٹھائیں گے انشاءاللہ یہی کندوں پر اٹھائیں گے آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے سر یہ سہرہ بتے گا اور آپ لوگ آپ نونٹی جنگل اسٹاف کا اور ہمارے لیڈرز کا تاریخ میں نام لکھا جائے گا اس لیے تو علی گڑھ والوں کے لیے یہ شیر کہا جاتا ہے کیونکہ ہم تو اتحاس لکھ دیتے ہیں بھائی آوی ہم تو جب آواز اٹھاتے ہیں پوری دنیا میں جاتی ہے اس لیے ہمارے لیے پڑے پڑے منچوں سے یہ علی گڑھ والوں کے لیے شیر بڑھا جاتا ہے کہ لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی ہم نہیں لکھتے کبھی محلو کی رکھا ساکو رانی ہم نہیں لکھتے اور یہی تو بات ہے تاریخ ہم پر ناس کرتی ہے ہم تاریخ لکھتے ہیں کہانی ہم نہیں لکھتے تو یہ تاریخ لکھتے ہیں تو ہم تاریخ لکھتے ہیں یہ دھرنا یہ پردرشن یہ آندولن ہمیشہ یاد کیا جائے گا دیکھئے اسی میم پر ڈاکٹر مراز صاحب رشیب آ چکے ہیں مراز بھائی اوپر تشک رہی مراز بھائی اوپر تشک رہی مراز بھائی اسی میم پر بھی آپ کے ساتھ ہیں اور پیچھنی سٹاف بھی آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے اطاقت میں ہے یہ آپ کے اطاقت